ہائے دوستو کیسے ہیں آپ سب تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ ہے ٹیاغو ای وی ٹیاغو ای وی کی اگر بات کریں تو یہ آپ کو ٹوٹل ساتھ ویڈینٹس میں دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر اس گاڑی کی سٹارٹنگ پرائس کی بات کریں تو وہ آپ کو ملے گی 8.6 لیک روپیز سے اپ ٹو ٹویل لیک روپیز ایک شو روم تک اگر اس گاڑی کی بیٹری پیک کی بات کریں تو یہ آپ کو دو بیٹری پیک کے ساتھ میں دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پہ اس کے لور ویڈینٹس میں آپ کو 19.2 کلو آر وارٹ کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ 200 کلومیٹر کی رہی نکال کے دے دی گئی اگر آپ اس کے ٹوپ ویڈینٹس کی طرح جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ گاڑی کی بیٹری پیک جو ہے وہ 24 کلو وارٹ آر کا دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ 315 کلومیٹر کی رہی نکال کے آپ کو دے دے گا ابھی جو آپ اپنی سکرین پہ ویڈینٹ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا ٹوپ آف دہ لائن ویڈینٹ ہے ایک زیٹ پلس ٹیک لگزری اپشن تو دیکھتے ہیں اس ویڈینٹ میں آپ کو کیا کچھ فیچرز جو ہیں وہ آفر کیے گئے ہیں سب سے پہلے اگر گاڑی کی پاور کی بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو 75 بی ایش پی کی پاور دیکھنے کو ملتی ہے اور 114 نیوٹن میٹر کا ٹارک دیکھنے کو مل جائے گا گاڑی کی فرنٹ لک کی طرح دیکھیں گے تو ریگولر ٹیاغو کی طرح آپ کو اس کی لک دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پہ نیچے آپ کو پوری گرل دیکھنے کو ملے گی ساتھ میں بلو کلر کا ایکسنٹ دیکھنے کو ملے گا ای وی کی بیجنگ کے ساتھ اس کے ساتھ نیچے آپ کو بلو کلر میں ٹرائے پیٹرن میں ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے نیچے فاغ لیم کے ساتھ ڈی آریل دیکھنے کو ملتے ہیں پروجیکٹر ہیڈ لینس مل جائیں گے ساتھ میں آپ کو ہائی بیم میں ہیلوجین ہی دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ایتراتی گاڑی کی فرنٹ پروفائل آپ سائٹ پروفائل سے دیکھیں گے تو کچھ اس طرح کی آپ کو اوہرال سائٹ پروفائل دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پہ آپ کو ای وی کی بیجنگ بھی دیکھنے کو مل جائے گی فینڈر پہ ٹائرز کی طرح چلیں تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے لیکن جو ٹائرز ہیں وہ ان کی پروفائل آپ کو دیکھنے کو ملے گی ون سیننٹی فائی سکسٹی فائی آر فورٹین ای وی کی بیجنگ آپ کو فینڈر پہ بھی ملتی ہے اور ایمز آپ کو بلیک کلر میں دیکھنے کو ملتے ہیں ٹرن انڈکیٹر کے ساتھ میں اوپر کی سائٹ دیکھیں گے تو آپ کو نارمل انٹینہ دیکھنے کو ملتا ہے ڈور ہینڈلز کی طرف آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو ریکویسٹ سینسر کے ساتھ میں بلیک فینش میں ڈور ہینڈرز دیکھنے کو ملتے ہیں کچھ پیچھے کی طرف چلیں گے تو اس طرح کی آپ کو پروفائل دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پہ بلیک کلر کا سپوائلر آپ کو بیک میں دیا گیا ہے جو کہ گاڑی کی لوگ کو کافی زیادہ انہینس کر دیتا ہے اورال کچھ اس طرح کی آپ کو بیک لوگ دیکھنے کو ملتی ہے اس گاڑی کی جہاں پہ پیچھے آپ کو ٹیاغو ای وی کی بیجنگ دیکھنے کو ملتی ہے ریئر وینڈ شیل پہ آپ کو وائپر واشر اور ڈیفاغر تینوں چیزیں ملیں گی ٹیل لیمز آپ کو کچھ اس طرح کے ایلی ڈی میں دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے بعد نیچے کی طرح دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو ریورس پارکنگ کیمرہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے باقی اوورال آپ کو جیسی نارمل ٹی آگو ہے اس کی طرح دیزائن دیکھنے کو ملتا ہے ملتے ہیں یہ جو ہے یہ 3.2 کلو وات آور والا چارجر ہے جو کہ نارمل چارجر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے سلو والا اس کے ساتھ ساتھ آپ 7.2 کلو وات آور کا چارجر بھی انسٹال کر سکتے ہیں جو کہ گاڑی کو تین گھنٹے میں فل کر دیتا ہے ریئر پارسل ٹری بھی آپ کو اس ویرین میں دیکھنے کو مل جائے گی یہ تو تھے گاڑی کے اوورال فیچر جو کہ آپ کو ایکسٹیریر میں دیکھنے کو ملتے ہیں اب چلیں گے گاڑی کے انٹیریر والے سائٹ میں اور دیکھتے ہیں انٹیریر میں آپ کو کیا کچھ فیچر دیے گئے ہیں ایک بار میں آپ کو اس گاڑی کی لوگ پھر سے دکھا دیتا ہوں کچھ اس طرح کی آپ کو لوگ دیکھنے کو ملتی ہے گاڑی میں یہاں پہ آپ کو کیلے سینٹری دیکھنے کو ملتی ہے جہاں سے آپ ریکویسٹ سینسر کو پریس کر کے گاڑی کے ڈور کو ایکسس کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے آپ کو بلیک اینڈ بیچ کلر کا اورال ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ آپ کو پاور وینڈو کے کنٹرولز دیکھنے کو ملیں گے نیچے کی طرف آپ کو بریک پیڈل اور ایکسلیٹر پیڈل ہی دیکھنے کو ملتا ہے اب بات کرتا ہے ڈرائیور سیٹ کی تو جو ڈرائیور سیٹ ہے وہ آپ کو ریکلائن اینگل کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ہائٹ ایڈجیسمنٹ کا اپشن بھی دیکھنے کو ملتا ہے جس سے کہ آپ اپنی سیٹ کو اپنے حساب سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں گاڑی کے انٹیریئر میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا کچھ ملتا ہے تو جیسے ہی آپ گاڑی کے انٹیریئر میں آئیں گے تو کچھ اس طرح کا آپ کو اورال انٹیریئر دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ اگر ڈورز پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو کروم ڈور ہینڈرز بھی دیکھنے کو ملیں گے بلو کلر کے ایکسنٹ آپ کو پورے ایسی وینٹس پہ دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ٹیاغو ای وی ہے اس کے بعد اگر گاڑی کے اندر کی ڈیزائن کی بات کریں گے تو وہ نارمل ٹیاغو کی طرح آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے گاڑی کی کیز کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو کیلز انٹری دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پہ آپ کو لاک انلاک فالو می ہیڈ لیمز اور بوٹ کو اوپن کرنے کا بٹن دیکھنے کو مل جائے گا سٹیرنگ ویل کی بات کریں تو کچھ اس طرح آپ کو لیدر ایپ سٹیرنگ ویل دیکھنے کو ملتا ہے فلیٹ بوٹم کے ساتھ میں جہاں پہ جو اس پہ کنٹرولز ہیں وہ رائٹ سائیڈ میں آپ کو کروز کنٹرول لیفٹ سائیڈ میں آپ کو ٹیلی فونک کنٹرولز دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے بعد انسٹرومنٹر کلسٹر کی بات کریں تو فلی ڈیجیٹل انسٹرومنٹر کلسٹر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس پہ بھی آپ کو بلو کلر کی وہ سٹریپس دی گئی ہیں اس میں آپ اپنی سپیڈ ایوریش فیول اکانومی ڈسٹنس ٹو ایمٹی جیسے سارے فیچر جو ہیں وہ آپ اپنی انسٹرومنٹر کلسٹر پہ دیکھ سکتے ہیں ہرمن کا میو سسٹم دیکھنے کو ملتا ہے ٹچ انفو ٹیمن سسٹم والا جو کہ انڈرویڈ آٹو اپل کار پلے وغیرہ سب کو ہی سپورٹ کرتا ہے اس کے بعد نیچے کی طرح دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو بٹنز دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں سے آپ اس گاڑی کے بوٹ وغیرہ کو ایکسس کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ اس گاڑی کے موڈس وغیرہ کو بھی یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو وہ سب بٹنز آپ کو یہاں پہ انفو ٹیمن سسٹم کے نیچے دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ نیچے دیکھیں گے آپ کو یہ نوب دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کی ایوی ہے تو اس میں آپ کو چاری موڈس دیکھنے کو ملتے ہیں ریورس ڈرائیڈ نیوٹرل اور سپورٹس موڈ اور اس کے بعد یہاں دیکھیں گے تو دو کپ ہولڈر کے ساتھ ساتھ مینویل ہند بریک دیکھنے کو ملتی ہے لیدر سیرز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں چار سپیکرز اور چار ٹویٹر کا سانڈ سسٹم آپ کو اس میں دیکھنے کو ملتا ہے ہرمن کی طرح سے فیچرز وغیرہ کی کوئی بھی کمی آپ کو ٹیاغو ایوی میں دیکھنے کو نہیں ملے گی یہاں پہ آپ کو بڑے سی سائز کا کول گلو بکس دیکھنے کو ملتا ہے جس میں آپ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ سب کچھ رکھ سکتے ہیں اوپر کی سائٹ پیسنجر سائٹ میں آپ کو وینٹی میرر دیکھنے کو ملتا ہے ڈور ہنڈل آپ کو سافٹ کلوز کی ساتھ دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ آپ کو ریڈنگ لیم میں دیکھنے کو ملتا ہے IRVM آپ کو نارملی دیکھنے کو ملے گا ڈرائیور سائٹ شند شیئر میں دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو ٹکٹ ہولڈر دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو مائک کی پلیسمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے ORVM کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو بٹن دیئے گئے اس سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہاں پہ فرنٹ سائٹ میں آپ کو ٹویٹرز دیئے گئے ہیں اور آل فیچرز دیکھیں تو اس گاڑی میں رین سینسنگ وائپرز آٹومیٹک ہیڈ لائمز جیسے فیچرز بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اب چلتے ہیں گاڑی کی بیک پروفائل میں اور دیکھتے ہیں آپ کو بیک سیٹ پہ کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے تو جیسے ہم اگر گاڑی کی بیک سیٹ پہ جائیں گے تو فرنٹ والی سیٹ میں نے اپنے حساب سے تھوڑی پیچھے ہی ایڈجیسٹ کی ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا مجھے لائگ روم میں کمی دیکھنے کو ملتی ہے کچھ اس طرح کا آپ کو اور آل ڈیچ بورٹ دیکھنے کو ملتا ہے پیچھے والی سیٹ سے اور اگر فرنٹ سیٹ کی بات کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایڈجیسٹیبل ہیڈریس دیکھنے کو ملتے ہیں پیچھے والے آپ کو فکس ہی دیکھنے کو ملیں گے انڈر تھا اسپورٹ اس گاڑی میں کافی بہترین دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو شاید ریئر آرم ریسٹ بھی دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد یہاں پہ اگر دورز پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو ٹویٹر پاور انڈو کے کنٹرول اور بوٹل ہورڈر بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو یہ تو تھا ٹاٹا ٹیاگو ای وی کے ٹاپ موڈل کا ایک چھوٹا سا واکرانڈ ریو تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں کافی ساری انفرمیشن ہیلففل لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اگر آپ چینل پہ نہیں آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ٹینک یو